ناظرین آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سوہاک رات اگر لڑکی کو کون نہ آئے تو اس لڑکی کو پاک دامن سمجھا جائے گا یا نہیں جس کو سن کر آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے تو پوری حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں اور دن سے ایک لائک ضرور کر دیں اور دوستو احباب کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے وقت بل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی حیران کن ویڈیوز بروقت پانے کے لیے دوستو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس لڑکی سے پہلی بار ہم بستری کی جائے تو اس سے خون کا نکلنا ضروری ہے بلکہ اس خون کا آنا اس لڑکی کے لیے باعثمت اور پاک دامن ہونے کا حبود سمجھا جاتا ہے اور اگر شادی کی پہلی رات لڑکی کو خون نہیں آیا تو لڑکی کو بدچلن اور عیاش اور آوارہ سمجھا جاتا ہے اور اس لڑکی کے پاک دامن ہونے میں شک کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ شک اس قدر تیز ہو جاتا ہے جو زندگیوں کو کڑوا اور بدمزہ کر دیتا ہے پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں لہٰذا اس مسئلے پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان لڑکیوں کا گھر آباد ہونے سے پہلے برباد ہونے سے بچایا جا سکے تو میں آپ کو بتا دوں کماری لڑکیوں کے مقام خاص میں اندر کے جانبے ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جس کو پردائے بکارت یا پردائے عسمت کہا جاتا ہے اس کو انگلیش میں ہیوین وغیرہ کہا جاتا ہے اس باریک جھلی میں ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سنن بلوک کے بعد حائز کا خون اپنے مخصوص ایام میں نکلتا رہتا ہے ایسی لڑکیوں سے پہلی بار جب کوئی ہمستری کرتا ہے تو اس کے عظم تناسل کے ٹکراؤں سے یہ جھلی پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑے بہت خون نکلتے ہیں اور اس لڑکی کو معاملی سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے پھر یہ پردہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جھلی بہت پتلی اور نازک ہوتی ہے تو کبھی کبھار کسی لڑکی کو معاملی سی چوٹ یا تھوڑے بہت حادثے میں یا بعض کو خود بخود بھی پھٹ جاتا ہے آج کل اکثر لڑکیاں سائیکل وغیرہ چلاتی ہیں اور کچھ کھیل پود اور ورزش بھی کیا کرتی ہیں اور کبھی سیڑھیوں پہ چڑھنے اور اترنے کی وجہ سے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے جب ایسی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو مرد کچھ نہ پا کر شک میں مفتلا ہو جاتا ہے لیکن کسی کسی لڑکی کی یہ جھلی بہت سخت ہوتی ہے ہم بستری کے بعد بھی نہیں پھٹتی اور ہم بستری میں کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرتی نہ خون نکلتا ہے مگر لاکھوں میں کسی ایک لڑکی کی یہ جھلی اتنی سخت اور موٹی ہوتی ہے کہ پھٹتی ہی نہیں جس کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے لہٰذا اگر کسی کی شادی ایسی لڑکیوں سے ہو اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہم بستری کرنے پر خون کا اثر ظاہر نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ آوارہ اور بدچلن اور عیاش رہ چکی ہو لہذا اس کی عصمت اور پاک دامن ہونے میں شک کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے جب تک کہ بدچلن ہونے میں کوئی شریع ثبوت نہ ہونا دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئکت کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ